السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز حاضرین آج کی ہماری اس مجلس کا جو عنوان ہے وہ ہے سیرت امیر المؤمنین حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ نام ہے اس انسان کا کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی معاویہ نام ہے اس شخصیت کا کہ جنہیں قرآن کی آیتیں لکھنے کا شرف حاصل ہوا معاویہ نام ہے اس ہستی کا کہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خط لکھنے کا کام کیا کرتے تھے معاویہ نام ہے اس انسان کا کہ اسلام لانے کے بعد جنہوں نے اپنے دن اور اپنی راتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس گزاری معاویہ نام ہے اس انسان کا کہ اسلام لانے کے بعد جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے دین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دی معاویہ نام ہے اس انسان کا کہ جنہوں نے سب سے پہلا اسلامی بحری بیڑا تیار کیا معاویہ نام ہے اس انسان کا کہ جنہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کی زبان مبارک سے جنہیں جنتی ہونے کا شرف حاصل ہوا معاویہ نام ہے اس انسان کا کہ جنہوں نے اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں معاویہ نام ہے اس شخصیت کا کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے بہترین ایام رومیوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے گزار دیا معاویہ نام ہے اس انسان کا کہ جن سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے صحابہ راضی تھے اہل بیعت راضی تھے جن سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ راضی تھے اور جن سے تمام کے تمام صحابہ راضی تھے آج انہی حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ان کا نام ان کا خاندان جانتے ہیں ان کا نام جیسا کہ آپ مشہور ہے آپ جانتے ہیں معاویہ ان کا نام اور ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن تو ابو عبد الرحمن معاویہ بن حرب معاویہ بن حرب اور ان کی کنیت ابو سفیان یعنی ان کے جو والد تھے ان کا اصل نام حرب تھا لیکن ان کی کنیت کیا تھی ابو سفیان تو معاویہ بن ابو سفیان بن سخر بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف قرشی قبیل قریش کے تھے جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبیل قریش کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم خاندان سے تھے اور یہ بنو امیہ خاندان سے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں جا کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف یہ عبد مناف جو ہے یہ قومن ہے دونوں میں عبد مناف سے پھر دو الگ الگ اولاد ہوتی ہے اور دو الگ الگ خاندان بنتے ایک خاندان بن حاشم اور ایک خاندان بن امیہ اور مکہ کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بعد سب سے زیادہ معزز خاندان معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان بن امیہ سمجھا جاتا تھا مانا جاتا تھا اور ان کی عزت تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دکھنے میں کیسے تھے تو بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ بڑے لحیم شہیم تھے رنگ گورا تھا آنکھیں موٹی اور عبرو کے بال وغیرہ گھنے تھے گھنی داڑھی تھی وضع قطع چال ڈھال میں بظاہر شان و شوقت تھا اور ہر اعتبار سے ایک قائد ایک لیڈر ایک رہنما اسی لیے بعض واقعات میں یہ بات آتی ہے نقل کی جاتی ہے کہ بچپن ہی میں بعض قیافہ شناس لوگ جو ہوتے تھے چہرہ دیکھ کر پہچان لیتے تھے تو انہوں نے یہ پیشنگوئی کی تھی کہ یہ بچہ آگے چل کر کے اپنی قوم کا سردار بنے گا اور اپنی قوم کا قائد بنے گا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کب ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پانچ سال پہلے پیدا ہوئے اس اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے چھوٹے تھے پینتیس سال پینتیس سال چالیس سال کے عمر میں نبی بنائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پانچ سال پہلے پیدا ہوئے تھے تو گویا کہ پینتیس سال کے چھوٹے تھے اور جیسا کہ عربوں کا رواج تھا خاص طور سے مکہ کے لوگوں کا کی بچوں کو گھڑ سواری اور دیگر اس وقت جو فنون ہوتے تھے جو دیگر چیزیں ہوتی تھی وہ سب سکھایا جاتا تیر اندازی ہو گھڑ سواری ہو اور اسی طریقے سے لڑنے میں ماہر بچہ ہو جائے یہ ساری چیزیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیکھی اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھنا لکھنا بھی سیکھا اور مکہ کے اندر جو کچھ چنیندہ لوگ جو جن کو پڑھنا اور لکھنا دونوں آتا تھا انہی میں ایک نام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بعض لوگوں نے ذکر کیا صرف سترہ لوگ پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے صرف سترہ لوگ پورے مکہ میں جن کو یہ دونوں کام آتا تھا پڑھنا بھی اور لکھنا بھی یہ دونوں کام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آتا تھا تو اس اعتبار سے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ منتاز ہے اسلام قبل آئے آپ جانتے ہیں ان کے جو والد ہیں ابو سفیان اسلام کے بڑے کٹر دشمن تھے جنگ بدر میں تو ابو جہل کافروں کی طرف سے کمانڈر بن کرے آیا لیکن مارا گیا قتل کر دیا گیا تو جنگ احد میں کافروں کی طرف سے کمانڈر بن کر کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہوئے تھے اور یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک بات شاید آپ جان کر حیران ہوں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں چاہے جنگ بدر ہو جنگ احد ہو جنگ خندق ہو ان تمام جنگوں میں گرچے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن کافروں کی طرف سے ان تمام جنگوں میں شریک بھی نہیں ہوئے تھے ان تمام جنگوں میں وہ شریک نہیں ہوئے تھے گرچہ باپ سپیس آلار ہے کمانڈر ہے ان کی اگوائی میں کافر لڑنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک نہیں ہوئے اس سے بعض علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے یا یہ بات ذکر کیے کہ پہلے سے ہی اسلام کی خوبیوں اور اسلام کی اچھائیوں کے معتریف تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر انہوں نے اسلام قبول کیوں کیا اور اسلام قبول کیا تو کب کیا بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ انہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا اور یہ بات سچ ہے یہ بات سچ ہے ان کے والد ابو سفیان ان کی ماہ ہند بنت عطبہ اور اسی طریقے سے یہ ان کی اور دیگر فیملی کے لوگ ان کی بہن پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی بہن کون ہے کون ہے بہن امہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بہن ہے وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہو چکی تھی پہلے ان کا نکاہ عبیدلہ بن جہش سے ہوا تھا عبیدلہ بن جہش سے ہوا تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی ذات بھائی تھے حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے زینب بنت جہش کے بھائی تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور بیوی ہیں زینب بنت جعش ان کے بھائی تھے عبید اللہ بن جعش تو عبید اللہ بن جعش سے ان کی شادی ہوئی تھی ام حبیبہ کی اور یہ پھر اے لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے وہاں پر عبید اللہ بن جعش نے نصرانی مذہب قبول کر لیا عیسائی ہو گئے وہاں پر اسلام چھوڑ دیا اور پھر اسی عالم عمر بھی گئے اسی عالم انتقال ہوا تو بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا تھا اور اسی عبید اللہ بن جعش سے ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام حبیبہ تھا اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو ام حبیبہ کہا جاتا ہے ورنہ ان کا اصل نام تھا رملہ بنت ابو سفیان رملہ بنت ابو سفیان تو یہ جو بہن تھی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام بظاہر اس کا اعلان فتح مکہ کے دن کیا لیکن یہ اسلام لا چکے تھے فتح مکہ سے تقریباً ایک سال پہلے ہی لیکن اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا اور اسلام کی محبت یا اسلام کے تعلق سے نرم رویہ اور پہلے سے ان کے دل میں موجود تھا اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ کافر ہوتے ہوئے بھی کافروں کی طرف سے کسی بھی جنگ میں انہوں نے شرکت نہیں کی تو اسلام کے دامن میں فتح مکہ کے دن یہ آئے لیکن اس سے بہت پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا قبول اسلام ظاہر نہ کرنے کی وجہ کیا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ انہوں نے اسلام ظاہر نہیں کیا تو یہ خود کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں عمرت القضاء سے پہلے ہی مسلمان ہو گیا تھا عمرت القضاء کب ہوئی سلیہ حدیبیہ کس سال ہوئی سلیہ حدیبیہ سن چھے ہجری میں چھے ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ کے ساتھ نکلے تھے لیکن پھر کافروں نے روک لیا حدیبیہ کے مقام پر سلہ ہوئی اور کہا گیا کہ آئندہ سال آئیے گا پھر عمرہ کر کے جائیے گا تو آئندہ سال کون سا سال ہوتا ہے سن سات ہجری اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور عمرہ کیا جس کو عمرت القضاء کہا جاتا ہے جس کو عمرت القضاء کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں میں عمرت القضاء سے پہلے ہی اسلام لا چکا تھا اس موقع سے بھی نہیں اس سے پہلے ہی اسلام لا چکا تھا مگر مدینہ جانے سے ڈرتا تھا کیوں ڈرتا تھا کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ماں نے مجھ سے صاف صاف یہ کہا تھا کہ معاویہ اگر تم مسلمان ہو کر مدینہ چلے گئے تو ہم تمہارے تمام ضروری اخراجاتیں زندگی بند کر دیں گے کچھ نہیں ملے گا تم کو ہماری طرف سے ظاہر سی بات ہے زندگی گزارنے کے لئے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ماں نے ایسا ایسی تھوڑی کہہ دیا ہوگا ماں نے بلکہ ماں نے کچھ ان کی طرف سے دیکھا ہوگا کوئی عمل دیکھا ہوگا کوئی چیز دیکھی ہوگی کچھ مشاہدہ کیا ہوگا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے اسلام کے تعلق سے نرم رویہ رکھتا ہے جب ہی جا کر کہا کہ اگر مسلمان ہو گئے تو تمام ضروریات زندگی جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے لیکن جب دیکھا کہ باپ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں ماں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو اپنے اسلام کا انہوں نے فتح مکہ کے دن اعلان کیا اور آپ جانتے ہیں ان کے ایمان کو ان کے اسلام کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور اس کی ایک بہت بڑی مثال اور دلیل یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر کو دار الامان قرار دیا اور کہا جو آج کے دن ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان مل جائے گی یہ دلیل ہے تو یہ ان کے اسلام لانے کی تاریخ ہے اس کے بعد کیا ہوا اسلام جب لے آئے تو کتنے سال بچتے ہیں تقریباً ڈھائی سال مکہ کا فتح ہوا کا فتح ہوا آٹھ اجری میں کونسے مہینے میں رمضان کے مہینے میں رمضان سن آٹھ اجری میں مکہ فتح ہوا اب رمضان کے بعد تین مہینے بچتے ہیں شوال زیقادہ زیلجہ اس کے بعد سن نو ہجری اس کے بعد سن دس ہجری پھر سن گیارہ ہجری کے تیسرے مہینے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے تو گویا کہ صرف ڈھائی سال کا عرصہ پایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور اسی لیے اس موقع کو انہوں نے غنیمہ سمجھا ان کو معلوم تو نہیں تھا کہ گیارہ ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا لیکن ان کو یہ ضرور پتا تھا کہ میرے اسلام لانے میں تاخیر ہو چکی ہے اس لیے انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے اور ایمان قبول کر لینے کے بعد اپنے شب و روز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارنا شروع کر دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتبین وحی میں شمار کرا دیا ان تمام لوگوں کی فیرست میں شامل کر دیا کہ جو وحی لکھنا جانتے تھے اب یہاں پر آج کے زمانے کا ایک فتنہ انجینئر علی مرزا یہ بندہ کہتا ہے کہ ارے یہ کاتبین وحی میں سے کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ فتح مکہ تک تو اکثر قرآن کا حصہ نازل ہو چکا تھا انہوں نے لکھا کیا پھر انہوں نے کیا لکھا پھر میرے بھائی دھائی سال میں بہت سی قرآنی مجید کی آیتیں نازل ہوئیں اور اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک آیت بھی قرآن مجید کا لکھا ہے تو ان کا نام کاتبین وحی میں شمار ہوگا تمہارے چلانے سے تمہارے بولنے سے تمہارے خرافات بکنے سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کمی نہیں ہوتی ہے اور ہمارے اپنے لوگ فٹا فٹا اس کی بات کو قبول کر رہے ہیں کہ معاویہ کاتبین وحی میں سے کاتبین وحی میں سے نہیں ہے ایسا ہے ویسا ہے کیا انہوں نے آیتیں لکھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتبین وحی میں شمار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے لوگوں کی ٹیم بنائی تھی چھٹے نمبر پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہوتے اچھا ان کے ساتھ زید بن ثابت چھے نام تھا زید بن ثابت اس میں سب سے بڑا نام ہے جو قرآن کے آیتیں لکھتے تھے اور زید بن ثابت اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوتے یہ وہ دونوں صحابی ہیں جن کی زندگی کا اکثر حصہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرتا تھا کیونکہ ان کے پاس اور کچھ کام نہیں تھا یہ کچھ اور کام نہیں کرتے تھے شب و روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے یہاں تک کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذمہ داری بھی دے دی کہ آپ وہ ساری چیزیں لکھیں جو دربارے رسالت سے لوگوں کو خطوط لکھے جاتے تھے فلا جگہ لیٹر لکھنا ہے کون لکھے گا معاویہ رضی اللہ عنہ فلا جگہ پیغام بھیجنا ہے کون لکھے گا معاویہ رضی اللہ عنہ فلا بادشاہ کو پیغام بھیجنا ہے کون لکھے گا معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سارے کام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا کرتے تھے یہ طبقات ابن سعید وغیرہ کے اندر یہ ساری باتیں محفوظ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا سنگیارہ اجری میں حضرت شاہ علیہ اللہ محدث زہلوی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی بنایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو کاتب وحی بناتے تھے وحی لکھنے والا بناتے تھے جو عادل ہو اور امانتدار ہو جس کے اندر یہ دونوں خوبیاں ہوں پیارے نبی ایسا نہیں کی اور صحابہ کے اندر نہیں تھی اور صحابہ کے اندر تمام صحابہ کے اندر تھی لیکن جس کے اندر یہ خوبی زیادہ موجود تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لسٹ میں اور اس جماعت کے اندر شامل کر دیا جو قرآن کی آیتیں لکھتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا آپ کے زمانے کے بعد خلفاء راشدین کا دور شروع ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں کیا کارنامے انجام دیئے وہ دیکھتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام کی طرف جو لشکر بھیجے گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام لشکر کے ہراول دستے میں شامل تھے اب ہراول دستہ کس کو بولتے ہیں جنگ لڑنے کے لیے جو فوج روانہ کی جاتی تھی اس میں سب سے آگے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہراول دستہ کہا جاتا ہے سب سے آگے جو فوج یا فوج کا ٹکڑا حصہ ہوتا تھا اس کو ہراول دستہ کہا جاتا تھا اور بعض لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ نبوت کا دعویہ کرنے والا مسائلما قذاب جو تھا اس کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا تھا لیکن یہ بات درست نہیں ہے بلکہ اس کو کس نے مارا تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا تھا کیا نام ہے؟ وحشی بن حرب حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے ایک بڑے بہادر اور مجاہد کو شہید کیا تھا اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے نبوت کا دعویہ کرنے والے ایک کرمنل اور ایک مجرم کو قتل کیا تو دونوں طرف انہوں نے اپنا جو ہے کارنامہ انجام دیا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام کے گورنر کی حیثیت سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے روم کی سرحدوں پر جہاد جاری رکھا اور کئی ایک شہر فتح کیے آپ جانتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایک اور بھائی تھے جن کا نام کیا تھا یزید بن ابو سفیان معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے اور بھائی کا نام بھی یزید ہے بڑے تھے ان سے معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے یزید بن ابو سفیان یزید بن ابو سفیان گورنر تھے شام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اٹھارہ ہجری میں شام کے اندر طاغون کی بیماری پھیلی جس بیماری میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے اسی میں ایک نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عشر مبشرہ میں جن کا نام ہے اور اسی بیماری میں سن انیس ہجری میں حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی اب جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی جگہ پر شام کا گورنر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس کو بنایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور یہی سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنری کا آغاز ہوتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے تقریباً 21-22 سال انہوں نے گورنر کی حیثیت سے گزارے سن انیس ہجری میں گورنر بنے انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے چھے سال اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا تو تقریباً پونے بارہ سال پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا تقریباً ساڑھے چار سال اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا تو چھے مہینے یہ مکمل سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کی حیثیت سے گزارے اور شام کے باقاعدہ ایک کامیاب گورنر ثابت ہوئے اور صرف شام کے شہروں کو فتح نہیں کیا بلکہ سکلیا روڈز سوڈان قبرس یہ بڑے بڑے علاقے اور ممالک جو تھے ان تمام علاقوں کے فتح کرنے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کردار ہے اور ایک بہت بڑا کارنامہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا وہ ہے قبرس کے علاقے کی فتح اور قبرس کا علاقہ فتح کرنے کے لیے ایک بحری بیڑے کی ضرورت تھی ایک سمندری دستے کی سمندری لشکر کی ضرورت تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑی کوششیں کی کہ کہیں سے امیر المومنین اجازت دے دیں میں بحری لشکر تیار کروں شام کا گورنر ہونے کی حیثیت سے اور جا کر کے قبرس کا علاقہ فتح کروں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندیشے اور بعض شبہات اور خطرات کی وجہ سے اجازت نہیں دی کہ ہمارے لوگ سمندر میں جا کر کے لڑائی کرنے کے ماہر نہیں ہے بہت سیارا نقصان ہو سکتا ہے لیکن عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ان کی خلافت ختم ہوئی عثمان رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ کے پاس پہنچے اور ان سے درخواست کی اسرار کیا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ بحری بیڑا میں تیار کروں چنانچہ ستائیس ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اجازت مل گئی کہ آپ بحری بیڑا تیار کیجئے اور جا کر کے ان علاقوں کو فتح کیجئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کے وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے بحری بیڑا بحری لشکر تیار کیا اور اس لشکر کے ساتھ گئے اور سن اٹھائیس ہجری میں قبرس کا وہ علاقہ فتح ہوا اور پھر وہاں سے قبرس کے فتح ہونے کے بعد اس طرف کے جتنے علاقے تھے اسپین اندلس وغیرہ کے پھر سودان ملک کے وہ تمام علاقے فتح کرنے کے لیے قبرس کو فتح کرنے کے بعد دروازہ کھل گیا اور اس میں سب سے بڑا کارنامہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انجام دیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند ایک اور باتیں کون کون سے عہدے پر رہے کون کون سے منصب پر رہے اور کیا کیا انہوں نے کیا معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا کہ میں نے کہا سن اٹھارہ ہجری کے اخیر سے اور انیس ہجری کے شروعات سے لے کر کے سن اکتالیس ہجری تک تقریباً بائیس سال گورنری کے منصب پر فائز رہے اور آپ جانتے گورنر کس نے بنایا ان کو عمر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو ایسے گورنر نہیں بنا دیا کر دی کسی کو ایسے ہی کسی ذمہ داری پر نہیں آپ جانتے میں بتاؤں آپ کو حضیفہ بن یمان کا نام آپ نے سنا کون ہے رازدار رسول ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں ان کو بتاتے تھے صحابی اور سارے منافقین جتنے مدینہ میں تھے سب منافقوں کے نام آپ نے بتایا تھے حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے کہ حضیفہ یہ فلاں 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 لوگ منافق ہیں آپ کو پتہ ہے عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ حضیفہ کہ میں نے جن جن کو گورنر بنایا ہے ان میں سے کوئی منافق تو نہیں عمر رضی اللہ عنہ کون ہے کہ جن کی بات کے بعد اللہ نے ان کی معافقت میں قرآن کی بڑی آیتیں نازل کی ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے کوئی معمولی انسان نہیں ہے تو پوچھا کہ بتاؤ کہ میں نے جن جن کو گورنر بنایا ہے ان میں سے کوئی منافق تو نہیں ہے تو حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں ایک بندہ منافق ہے ایک بندہ منافق ہے نام نہیں بتایا کیونکہ راز تھا نا نام نہیں بتایا حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نام تو نہیں بتایا لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات ڈالی کہ اس واقعے کے چند دنوں کے بعد ہی میں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس گورنر کو گورنری کے عہدے سے معزول کر دیا جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ وہ منافق ہے یہ اللہ دل میں بات ڈالتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کسی کو گورنر نے سنا پتا چلا دیکھا پرکھا ہوگا جانچا ہوگا کہ کون ایسا ہے جو منافق ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ خامی ہو سکتی ہے معذول کر دیا اس کو اللہ نے دل میں بات ڈالی تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مکمل چھ سال گورنر رہے شام کے علاقے کے کبھی معذول نہیں کیا ہٹایا نہیں کوئی شکایت نہیں کوئی مسئلہ نہیں عثمان رضی اللہ عنہ آئے وہ بھی راضی تھے برقرار رکھا علی رضی اللہ عنہ آئے وہ بھی باقی رہے حسن رضی اللہ عنہ آئے باقی رہے بائیس سال کا عرصہ گزرا اور معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر کے حیثیت سے گورنر کے منصب پر فائز رہے انیس سال تک یہ تو ایک بات ہوئی اور سن اکتالیس عجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کیا کہ اب میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں تو جانتے ہیں کس کا انتخاب کیا خلیفہ بننے کے لئے معاویہ رضی اللہ عنہ انیس سال تک سن اکتالیس عجری سے اپنی وفات سن ساٹھ ہجری کے آقیر تک یا سن ساٹھ ہجری تک مکمل انیس سال چونسٹھ لاکھ سکسٹی فور لاکھ اسکوائر میل اگر اس کو آپ میل کے بجائے اس کو کلومیٹر میں آپ کریں تو تقریبا یہ ایک ایک کروڑ ہوتا ہے ایک کروڑ اسکوائر کلومیٹر پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبا میل پر حکمرانی تھی ان کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چونسٹھ لاکھ گویا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے تین گناہ زیادہ چونسٹھ لاکھ اسکوائر میل یا ایک کروڑ اسکوائر کلومیٹر پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے اور اس انیس سال میں جتنے بھی فتنے اس سے پہلے اٹھے تھے چاہے سبائیوں کی طرف سے چاہے خوارج کی طرف سے چاہے شیعوں کی طرف سے چاہے یہودیوں کی طرف سے رومیوں کی طرف سے ان تمام کو کھدیڑ کر ایسے مارا کہ رومی اور ایرانی اور یہ تمام لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام سے کام جائے کر دیتے انیس سال تک کامیاب اور باکمال خلافت کی زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے گزاری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صرف ان کو شام کا گورنر نہیں رکھا بلکہ بعد میں ان کو دمشق کا گورنر بھی یہ بنے اور بعد میں آگے چل کر کے فلسطین اردن لبنان یہ تمام علاقوں کی گورنری آج تو یہ الگ الگ ملک ہو گئے ہیں نا الگ الگ ملک پہلے پورے اسلامی حکومت میں تھے ایک خلیفہ اور الگ الگ گورنر لیکن ان تمام علاقوں کے گورنر اکیلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اب آپ اس میں شام دمشق لبنان فلسطین اور اردن یہ پانچ آج کے زمانے کے حساب سے دیکھیں تو پانچ ملک بن جاتے ہیں اسی طرح اور دیکھیں شام کے علاقے آس پاس میں جو اور دیگر چیزیں تھی ان تمام علاقوں کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو رہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دور ختم ہوا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو بطور خلیفہ انہوں نے کیا کام کیا سرسری ایک جائزہ ہم لوگ لیتے ہیں سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ جو رک گیا تھا پہلے بیش میں چکی مسلمان جو ہے خانہ جنگی کے شکار ہو گئے سبائیوں کی سازش کی وجہ سے دونوں طرف جو ہے سبائی تھے دونوں طرف جو ہے کچھ فسادی تھے جو یہودیوں کے پروردہ تھے اور یہودیوں کے تربیت یافتہ تھے کچھ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں کچھ لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں اور ایسا اس معاملے کو بنا کر کے تاریخ لکھنے والوں نے پیش کیا ہے خاص طور سے شیعوں نے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی کردار کشی کر دیئے ان کی زندگی کی تمام اچھی باتیں ختم کر کے گویا کہ ان کی زندگی میں صرف صفین کا واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے جنگ لڑی حالانکہ یہ ہمارے لئے بحث کا موضوع ہی نہیں آج بولنے والا دیکھو اسٹیج پر چلے جاؤ سنو تو بیان ایسے کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے لائیو دیکھا ہے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا اس نے دیکھا اور یہ سارا منظر بیان کرتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں صرف صفین نہیں ہیں اور یہ جو جنگ ہوئی یہ جو جنگ ہوئی مسلمانوں کے آپسی میں ہانہ جنگی کے جو شکار ہوئے یہ دونوں طرف یہودیوں کے پروردہ یہودیوں کے تربیت یافتہ سبائی لوگ عبداللہ بن سبا کی سازشوں حقی وجہ سے یہ دونوں طرف جو ہے جنگیں ہوئیں اور مسلمانوں کو اس کا بھاری نقصان اٹھانا پڑا جہاد کا سلسلہ جو چل رہا تھا وہ رک گیا فتوحات کا سلسلہ جو چل رہا تھا وہ رک گیا لیکن جب حالات یہ سارے ختم ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو فتوحات کا سلسلہ جو رکا ہوا تھا یہ پھر سے ایک بار نہائیت برق رفتاری اور تیز رفتاری کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہوا چنانچہ قندھار قیقان مکران سیسان سمرقد تیرمیز شمالی افریقہ اور جزیرے روڈز جزیرے ارود کابل سکلیہ جسے سسلی کہا جاتا ہے یہ تمام علاقے سمیت اسٹ ویسٹ ساؤت نورت یہ تمام علاقے تقریبا بائیس لاکھ مربع مل سے زائد علاقہ اسلام کے قبضے میں آیا کس کے دور خلافت میں صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت یہ سارے علاقے جو میں نے نام لیے یہ پہلے فتح نہیں ہوئے تھے بائیس لاکھ مربع مل یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں یہ علاقہ فتح ہوا ان فتوحات میں غزوے قسطنطنیہ ایک اہم مقام رکھتا ہے اور یہ وہ جنگ ہے جس میں شرکت کرنے والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیئے کہ ان کے اوپر جنت واجب ہو گئی جیسا کی تذکرہ میں بھی کروں گا دوسرا کام جو انہوں نے کیا اپنے دور خلافت میں کہ انہوں نے فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا پہلے کیا ہوتا تھا جو خلیفہ ہوتا تھا وہ شام میں کچھ لوگوں کو ایک لشکر کو بھیج دیا ایک لشکر ایران میں ایک لشکر جو ہے مصر میں ایک لشکر کسی اور علاقے کی طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ وہ جو گرمی کے موسم میں لڑائی کرتا تھا اور ایک حصہ وہ جو سردی کے موسم میں لڑائی کرتا تھا یہ دو الگ الگ انہوں نے بار دیئے اور ایسے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوجیوں کا سپاہیوں کا وظیفہ جو پہلے مل رہا تھا اس کو دو گناہ کر دیا پہلے ایک ہزار دیرام تھا اس کو دو ہزار کر دیا اور ان فوجیوں کے بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے بھی وظیفہ مقرر کیے اور ان کے گھر والوں کا مکمل خیال لکھا یہ جو ہے زاکر کوئی اپنی مجلس بھی یہ ساری باتیں بیان نہیں کرے گئے کوئی نہیں بیان کرے گئے ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اتنا بے رہے کیونکہ انہوں نے ہی نا شیعوں کو مارا ہے جب خلافت آئی تو دوڑا دوڑا کر کے انہوں نے ہی مارا تو اس انسان سے یہ خوش کیسے ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے ان کے اپنے باپ دادا کا قتل کیا مارا ان کے باپ دادا کو وہ کیسے خوش ہو سکتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ سے تو بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تمام سپاہیوں کے گھر والوں کا بھی خیال لکھا اور ان کے لیے وظیفے مقرر کیے تیسرا کارنامہ مردم شماری کے لیے باقاعدہ ایک محکمہ ایک تنظیم قائم کیا مردم شماری سمجھتے ہیں نا جنگڑنا پبلیک یعنی پپولیشن کتنی ہو گئی آبادی کتنی ہو گئی یہ دیکھا جائے گا تو اس کے لیے باقاعدہ ایک محکمہ قائم کیا نمبر چار خان کعبہ کی خدمت کے لیے مستقل ملازم رکھے مستقل ملازم رکھے اور خان کعبہ پر ریشم کا خوبصورت غلاف چڑھایا انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی آپ دیکھیں تمام جتنی پرانی مسجدیں تھی جو اس وقت موجود تھی ان تمام پرانی مسجدوں کی نئے سرے سے تعمیر مرمت اس کی توسیع اس کی تجدید اور تمام طرح کی جو بھی مسجد کی ضروریات تھی وہ تمام ضروریات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے فراہم کیا ایک اور کارنامہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا اقامتی ہسپیٹل دمشق میں قائم کیا اقامتی ہسپیٹل سمجھتے ایک تو ہسپیٹل وہ ہوتا ہے جیسے جس کو کلینک ہم بولتے ہیں کہ وہاں ڈاکٹر ایڈمیٹ نہیں کرتا آپ کو اور ایک ہسپیٹل وہ ہوتا ہے جہاں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے جہاں باقید آئی سیو ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو بھی وارڈ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلا اقامتی ہسپیٹل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دمشق میں قائم کیا ایک اور کارنامہ نہروں کے نظام کے ذریعے نہروں کا نظام قائم کیا اور نہروں کے نظام کے ذریعے سیکڑوں مربع میل زمین کو آباد کیا یعنی جو ہے نہر قائم کے پہلے لوگ کیا ہوتا تھا دور آج بھی آپ دیکھیں نا عرب کا جو علاقہ ہے مکہ کا جہاں حج کے عرقان اور واجبات انجام دیے جاتے ہیں پہلے وہاں پر پانی کا انتظام نہیں تھا پانی کا انتظام نہیں تھا اس لئے لوگ پیاسے کبھی کمار مر جایا کرتے تھے تو بعد میں وہ نہر خودوائی جس کو نہر زبیدہ کہا جاتا ہے جو طائف سے لے کر کے مکہ تک تقریباً 110 کلومیٹر آج بھی اس نہر کے آثار موجود اس میں پانی نہیں ہے اب لیکن اس کے آثار آج بھی موجود ہیں نہر زبیدہ کے نام سے آپ جائیں گے دیکھیں گے تو عرفات کا جو میدان ہے اس کے رائٹ میں آپ کو پہاڑ والے حصے میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے پورا وہ سلسلہ چلا ہے عرفات، منا، مصطلفہ سب پورا گزرتے ہوئے پورا مکہ جو ہے اس کو آباد کرتے ہوئے اس کو جو ہے پانی سپلائی کرتے ہوئے پھر وہ جو ہے طائف کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ جو ہے نہر زبیدہ وہ تیار کیا کہتا ہے لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسی طریقے کا کام کیا کہ نہروں کا سسٹم جاری کیا اور نہروں کے آس پاس ہی نئی نئی آبادیاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قائم کی اور اس کا ایک فائدہ کیا ہوا جانتے ہیں ذراعت کو کھیتی باری کو خوب ترقی ملی اور لوگوں نے کھیتی باری بھی کرنا شروع کیا ایسے ہی ایک اور کارنامہ کہ انہوں نے نئے شہر آباد کیے نئے شہر آباد کیے پہلے کیا تھا بڑے بڑے شہر تھے مشہور شہر تھے لیکن بیش بیش میں انہوں نے کیا کیے نئے نئے شہر آباد کیے اور ایسے ہی ڈاک کے نظام کو بہتر بنایا پہلے بھی ڈاک کا پوسٹ کا نظام تھا لیکن اس ڈاک کے نظام کو بہتر بنایا اس میں جو ضروری اصلاحات تھی وہ سارے کام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور باقاعدہ اس کے لیے ملازم رکھے جیسے آج پوسٹ مین ہوتا ہے نا آپ کے یہاں کوئی پوسٹ آتا ہے وہ لا کر کے آپ کو دیتا ہے یہ سارا کام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ایسے ہی پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو ہے کہیں سے کوئی آرڈر آیا کسی بادشاہ کی طرف سے کوئی لیٹر آیا کوئی خط آیا کوئی پیغام آیا یا ادھر سے آیا تو اس پہ مہر نہیں لگتا تھا اس طریقے کا مہر نہیں لگتا تھا جس طریقے کا آج لگتا ہے تو ان احکام پر مہر لگانے اور اس کی ایک کوپی اس کی ایک کوپی دفتر میں یعنی جو اسلامی حکومت کا جو دفتر ہے اس دفتر میں محفوظ رکھنے کا طریقہ ایجاد کیا حضرت معاویہ رضی اللہ پہلے کیا ہوتا تھا ایک خط لکھا گیا لے جاؤ پہنچا دو اس کی کوئی کوپی ہمارے پاس نہیں جیسے آج ہم زیروکس کر لیتے ہیں یا پرنٹ لے لیتے ہیں پہلے یہ نہیں تھا پہلے ایک خط لکھا گیا چلو بادشاہ ایران پہنچا دو روم پہنچا دو لیکن اب اس کی ایک کوپی بھی رکھی جاتی تھی یہ کام کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قانون کی طرح آپریشن آپریشن وغیرہ یہ سارے نظام انہوں نے بہتر کیے ایسے ہی بیت المال سے تجارتی قرضے کا انہوں نے نظام جاری کیا کوئی اگر تجارت کرنا چاہتا ہے تو آ کر کے یہاں سے قرضہ لے لے اور پھر وہ جو ہے بغیر سود والا کیونکہ اسلام کو سود پسند نہیں تو بغیر سود والا وہ آ کر کے قرضہ لے اور بعد میں وہ لوٹا دے گا تو تجارت کے نظام کو اس طریقے سے انہوں نے بہتر بنایا اور بیت المال سے قرضہ دینا شروع کیا ایک اور کارنامہ انہوں نے سرحدوں کی حفاظت کے لیے قدیم جو پرانے قلعے تھے ان کی مرمت کی اور چند نئے قلعے انہوں نے تعمیر کیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ انہی کے دور میں سب سے پہلے منجنیک کا استعمال کیا گیا منجنیک سمجھتے ایک مشین ہوتی تھی اس مشین کے ذریعے کیا ہوتا تھا جیسے دشمن قلعے میں بند ہو جائے کرتے تو اب ان پر حملہ کیسے کیا جائے بھائی اتنی دور سے قریب گئے تو وہ لوگ کیا کریں گے وہ ہمیں ماریں گے تیر کے ذریعے کیونکہ ان کے فوجی قلعوں کی دیوار پر اوپر ہوتے تھے فصیلوں پر پھر وہاں سے تیر ماریں گے تو مسلمان مارے جائیں گے تو دور سے رہ کر کے اسی مشین بنائی جاتی تھی کہ اس میں پتھر رکھے جاتے تھے اور اس مشین کو رسی کے ذریعے یا تو کٹ کر کے یا تو کھینچ کر کے اسے جو ہے اس پتھر کو قلعے کے اندر پھینکا جاتا تھا اس سے کیا ہوتا تھا رعب و دبدبہ اور خوف دلانا مقصود ہوتا تھا کہ تم گرچے اندر ہو لیکن تمہیں مارا جائے گا ہم تمہیں جو ہے ماریں گے یا تو ہمارے مقابلے کے لئے چلے آؤ اور اس کا اتفائدہ یہ ہوتا تھا کہ دشمن کے پاس اگر کھانے پینے کی چیز کم ہوتی تھی تو زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ دو مہینہ وہ قلعے کے اندر رہے گا اس کے بعد باہر آ جائے گا باہر نکلے گا تو مارا جائے گا تو یہ منجنی کا استعمال سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا اس کے علاوہ مستقل فوج جو تھی اس فوج کے علاوہ رضاکاروں کی بھی فوج بنائی انہوں نے جیسے شام میں اگر جنگ ہو رہی ہے یا مصر میں جنگ ہو رہی ہے تو فوج تو ہاں جنگ کر رہی ہے لیکن یہ جو بیچ میں یہ گیپ ہے اسلام حکومت کے اور مصر کے درمیان تو یہ جو ہے وہاں سے خبر اور نیوز کیسے ملے گی رضاکار مقرر کیے جو باقاعدہ فوج کے خبروں کو خلیفہ کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچایا کرتے تھے ایسے ہی میں نے کہا بحری بیڑے قائم کیے اور بحری فوج جس کو آپ کیا بولتے ہیں نیوی اس کا شعبہ قائم کیا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نیا کارنامہ ہے نیا کارنامہ ہے اور ایک اور کارنامہ جہاز سازی کی سنعتمی اصلاح کی جہاز شپ وغیرہ جو بنتی تھی نہ پہلے اس کی کاری گری میں اور نئے نئے طریقے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کیے اور باقاعدہ فیکٹریز قائم کی جو اسی کام پر لگی رہتی تھی کہ کیسے شپ بنانا ہے اس کا نظام کیسے بہتر کیا جائے اس کے اندر کون کون سی اصلاح کی ضرورت تھی اور پہلی فیکٹری پہلا کارخانہ جو بنا وہ سن چون ہجری میں ففٹی فور ہجری میں قائم ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے بنائے فوجی چھاؤنیاں قائم کی کہ جہاں آ کر کے فوج جو ہے رہ سکتی آرام کر سکتی ہے جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اور شعبے کا نام دار الزرب رکھا دار الزرب یعنی مارنے والا گھر یا مارنے والی ٹیم دار الزرب شعبے کا نام رکھا ایسے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن عامہ کو برقرار یعنی عام جو ہے ماحول جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کے شعبے کو ترقی دی جسے عمر رضی اللہ عنہ نے قائم عمر رضی اللہ عنہ نے پولیس کا نظام وہ یہ سسٹم جاری کیا تھا لیکن اس کے اندر ترقی کا جو کام ہوا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ایک آخری کارنامہ اس میں یہ ہے کہ دار الخلافہ بعد میں اسلام کا دار الخلافہ دمشق بنا تو دار الخلافہ دمشق اور تمام صوبوں میں قومی یعنی نیشنل پیمانے پر اور صوبائی اسٹیٹ لیول پر تمام طرز پر اسمبلی قائم کی مجلس قائم کی مجلس شورہ قائم کی گئی کہ یہاں کے لوگ اسٹیٹ کو لوگ یہاں مشورہ کریں گے پھر اس کے بعد قومی سطح پر مشورہ کیا جائے گا اور اس طریقے سے اسلام کی باتیں خلیفہ کی طرف سے کیا حکم جاری کیا گیا یہ ساری باتیں پوری قوم اور پوری اسلامی حکومت کے اندر پھیل جائیں تو یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے ہیں جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں انجام دیئے اب آئیے دیکھتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں آثار کی روشنی میں تابعین نے تباہ تابعین نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے چند ایک چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سب سے پہلی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعی بخاری کی حدیث حدیث نمبر 2924 میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان تمام لوگوں کے لئے جنت واجب ہے جنت واجب ہے یہ جہاد حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوا تھا اور اس جہاد میں خود سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے لہٰذا وہ بھی اس بشارت کے مستحق ہیں سعی بخاری 6282 6283 2799 اور 2800 نمبر پر یہ ساری حدیثیں موجود ہیں دوسری فضیلت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں یہ سمجھا کہ آپ میرے لئے تشریف لائے ہیں لہٰذا میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا تو آپ نے میری کمر پر تھپکی دی اور تھپکی دے کر کے فرمایا جاؤ اور معاویہ کو بلالاؤ جاؤ اور معاویہ کو بلالاؤ پھر اس کے بعد خود کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ کون معاویہ وہ معاویہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وحی لکھنے کا کام کیا کرتے تھے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے تیسری فصیلت ایک تابعی ہے عبداللہ بن عبید اللہ بن عبی ملائکہ المکی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ نے عشاء کے بعد ایک مرتبہ ایک رکعت وطر پڑا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نیا کر کے شکایت کر دی کہ انہوں نے تو وطر کی نماز ایک رکعت پڑی ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے صحیح کیا وہ فقی ہیں یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی گواہ بازوں نے کہتے ہیں معاویہ کیا آتا تھا ان کو کچھ نہیں آتا تھا یہ اور وہ دس اور دیٹ عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن جو مفسر قرآن ہے وہ خوش شہادت دے رہے کہ وہ فقی ہیں چوتھی فضیلت حضرت عبدالرحمن بن عبی عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دیتے ہوئے کہا اللہم مجعلہو حادی مہدی اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا اور اس کو ہدایت یافتہ بنا دے اب یہاں پر انجینئر جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی ہدایت کے لئے دعا کیا اس لئے کہ نبی کو معلوم تھا کہ ان کا ایمان کچھا ہے ان کا ایمان کمزور ہے یہ بے وقوفی کے انتیا ہے یہ بے وقوفی اگر یہی دلیل معلوم ہے تمہاری تو اس اعتبار سے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں کہتے تھے اہدن السراط المستقین کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو کیا نعوذ باللہ نبی کا ایمان کمزور تھا کسی کے لئے ہم ہدایت کی دعا کرے تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ اس کا ایمان کمزور ہے اب اپنی ایمان کے تکمیل ایمان کے مکمل ہونے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اس کا مطلب یہ قطعی تو نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے تو اس جیسے لوگ کھڑے ہوتے اور اس طرح کی باتیں کرتے اور جو ہے عام لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اس طرح کی باتوں کو ہاں صحیح بولے کہ نبی نے تو ہدایت کی دعا کی ہے نا کہ اللہ تو معاویہ کو ہدایت والا بنا دے تو نبی کی بات تو صحیح ہے یہ انجینئر کی بات بھی صحیح ہے کہ معاویہ کا ایمان ضرور کمزور اچھا یہاں پر کچھ لوگ آ کر کے ایک اور بات کہتے ہیں کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو جو وحی لکھنے پر معمور کیا تھا ذمہ داری دی تھی نا یہ خود سے نہیں دی تھی ابو سفیان کی گزارش پر سفارش پر کہی تھی ابو سفیان نے آ کر کے یہ کہہ دیا رضی اللہ عنہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاتبین وحی میں سے بنا دیا چلو مان لو تمہاری بات لیکن اس کے آگے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائصلا لینے میں اتنے کمزور تھے کہ کوئی آ کر سفارش کر دے کہ میرے بچے کو یہ بنا دو بنا دیتے تھے میرے بچے کو یہ بنا دو میرے بچے کے لیے یہ کر دو میرے بچے کے لیے نبی کے پاس آج کے زمانے کے جیسے سفارشیں چلتی تھیں کہ میرے بچے کے لیے یہ کر دو کہ ابو سفیان نے آ کر کے قید دیا رضی اللہ عنہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فٹا فٹ بنا دیا اس کے بعد کچھ اور کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں اس طرح کی باتیں جو ہے سماج میں مہاشرے میں لوگ کرتے ہیں یہ تمام کے تمام لوگوں کے ذہنی خرافات ہیں اور یہ لوگوں کا نوالہ ہے جو چبا کر کے پچھلے لوگوں نے چھوڑا شیوں نے چھوڑا سبائیوں نے چھوڑا رافضیوں نے چھوڑا اور آج کل کے بعد جو ہے نام نحاد مسلمان اس کو چبا رہے ہیں نہ نگلتے بنتا ہے نہ اگلتے بنتا ہے ان سے نہ نگلتے بنتا ہے نہ اور پھر یہ اپنا چربہ اپنا چبایا ہوا اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کو چھوڑیں گے اور جو ہے اس طرح کی مجلسوں میں اس طرح کی محفیلوں میں رہ کر کے سنتے ہیں اپنا ایمان خراب کرتے ہیں دوسروں کا ایمان خراب کرتے ہیں یہاں آ کر کے پریشان کرتے ہیں انجینئر نے ایسا کہا تو کیوں کہا بھئے انجینئر کی خرافات پر تم ایمان رکھو گے تو پھر انجینئر جیسا دماغ بھی تمہارا ہوگا پھر اسی جیسے تم بھی بن جاؤگے تمہارے ایمان کا بیڑا بھی غرق ہوگا تمہاری نسلوں کے ایمان کا بیڑا بھی غرق ہوگا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایمان پر شک کیا جاتا ان کے ایمان پر شک کیا جاتا اہلِ بیت گوائی دے رہے ہیں خلفاءِ راشدین گوائی دے رہے ہیں جنتی لوگ گوائی دے رہے ہیں اس امت کے سب سے بہترین انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو گوائی دے رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نو گوائی دے رہے ہیں گورنر بنا رہے ہیں اور آج کے چودہ سال بعد آنے والا مسلمان معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ان کے ایمان پر انگلیاں اٹھاتا اس جیسے لوگ یہ بونے ہیں بونے جن کو کچھ نہیں آتا کر نہیں سکتے کچھ لیکن بولنے کے لئے ان کے پاس ساری باتیں موچھوٹے بولنے دنیا کا سب سے آسان کام ہے بیٹے بٹھائے ایسی روم میں گھر میں بیٹھ کر موبائل اٹھاؤ دو چار لائنے لکھ دو معاویہ ایسے معاویہ ویسے معاویہ کی ایسی معاویہ کی تیسی صحابہ کے بعد آنے والے تمام لوگ مل کر چاہے تابعین ہو تباہ تابعین ہو محدثین ہو صلف صالحین ہو اولیاء اللہ ہو تمام نیک انسان اگر ایک نمبر کے بھی متقی بن جائیں یہ تمام مل کر کے بھی معاویہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے رضی اللہ عنہ اور آج کے زمانے کا انسان کچھ بھی بن جائے کچھ بھی بن جائے معاویہ رضی اللہ عنہ کو چلو ایک منٹ کے لیے مال لوگ کچھ نہیں تھے لیکن صحابی تھے صحابی تھے آج کے زمانے کا انسان جو کچھ بھی بن جائے صحابی نہیں بن سکتا صحابی نہیں بن سکتا مالدار بن جاؤ انجینئر بن جاؤ ڈاکٹر بن جاؤ عالم بن جاؤ علامہ بن جاؤ ولی اللہ بن جاؤ ایک نمبر کے متقی بن جاؤ گوئی گناہ تم سے نہ ہو سب کچھ بن سکتے ہو ہواوں میں اڑو خلاوں میں چلو فضاوں میں ساسے لو ہر جگہ چانچ پر پہنچ جاؤ سب کچھ بن جاؤ لیکن صحابی نہیں بن سکتے تو صحابی نہیں بن سکتے اس لیے کہ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا وہ کان کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں شریک ہو کر کے نبی کی زبان مبارک سے نبی کی باتوں کو سنا ہو وہ مجلسے کہاں سے لاؤ گے جس کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اور جس مجلس کے سامعین صحابی اکرام کی جماعت ہوا کرتی تھی وہ جماعت کہاں سے لاؤ گے جس کے کمانڈر جس کے سپہ سالار جس کے جرنیل جس کے قائد جس کے ذمہ دار سب کے سب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے سب کچھ بن جاؤ صحابی نہیں بن سکتے اپنے آپ کی اصلاح کرو اپنے بچوں کی اصلاح کرو صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان ہے صحابہ سے محبت کرنا دین ہے صحابہ سے محبت کرنا احسان ہے اور صحابہ سے بغض رکھنا صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی بغض رکھنا یہ کفر ہے یہ نفاق ہے یہ اللہ رب العالمین سے دشمنی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور دنیا کے تمام انسانوں کی لعنت نازل ہوتی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں نبی نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اے اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے اور خود اے اللہ انہیں ہدایت پر باقی رکھ انہیں ہدایت والا بنا دے نمبر پانچ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مَا رَأَيْتُ رَجُلًا كَانَ أَخْلَقَ یعنی لِلْمُلْكِ مِمْ مُعَاوِيَةً کہتے ہیں میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بادشاہت کے لائق کسی اور کو نہیں دیکھا یعنی اگر ہمارے درمیان کوئی صحیح معنوں میں بادشاہ تھا بادشاہت کے لائق تھا تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہمارے درمیان معاویہ جیسا سیاسی انسان کوئی اور نہیں ہے یہ سیاسی رہنما بیتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم علم معاویہ تل کتابہ والحسابہ وقید العذابہ کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب و حساب سکھا دے یعنی ان کو کتاب کی باتیں بھی قرآن کی باتیں بھی حساب و کتاب کا ماہر ان کو بنا دے اور اے اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحیم اللہ آپ جانتے ہیں کہ ایک خلیفہ رہے ہیں ایک خلیفہ 101 ہجری میں ان کا انتقال ہوا نینانوی ہجری سے خلیفہ بنائے گئے 101 ہجری میں ان کا انتقال ہوا بڑے شریف انسان بڑے پاکباز اور نیک انسان تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحیم اللہ نے اپنے زمانے میں خلیفہ رہتے ہوئے کسی بھی انسان کو سزا نہیں دی اس لئے ان کے زمانے میں امن و امان بہت تھا شانتی بہت تھی ہر طرف سکون تھا کسی کو سزا نہیں دی سوائے ایک بندے کے اور یہ بندہ کون تھا آپ جانتے ہیں اس بندے نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دی تھی اور اسی کی سزا کے طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحیم اللہ نے اس بندے کو کوڑے مروائے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ میری امت میں سب سے زیادہ بردبار بردبار کس کو کہتے ہیں جس کے اندر برداشت کا مادہ ہو سب سے زیادہ حلیم بردبار اور سب سے زیادہ سخی انسان ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب اپنی اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارک بات دی اور کہا مرحبا آؤ خوش آمدید یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی تھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ جن کے تعلق سے عمر رضی اللہ عنہ کا گواہی دے دیں پھر اس کے تعلق سے آج کے زمانے کے ڈاکٹر انجینئر اور ایڈوکیٹ کی گواہی ہمارے ہاں قبول نہیں ہوتی ہمارے ہاں قبول نہیں ہوتی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا معاویہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرو بھلائی کے ساتھ کرو پھر اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اور کہا کہ لوگو فرقہ بندی سے بچو اگر تم نے فرقہ بندی اختیار کی تو یاد رکھو معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں موجود ہیں یعنی تمہیں ڈرنا چاہیے کہ معاویہ کے ہوتے ہوئے تم آپس میں فرقہ بندی کے شکار ہو رہے ہو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت کو ان کی سیادت کو قیادت کو برا نہ سمجھو کیونکہ جب وہ نہیں ہوں گے تو تم دیکھو گے کہ لوگوں کے سروں کو ان کی گردنوں سے اتارا جا رہا ہے آج تم محفوظ ہو تو کس کی وجہ سے معاویہ کی وجہ سے یہ کون گواہی دیرا ہے اور آپ جانتے ہیں یہی معاویہ ہیں کہ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جب اختلاف چل رہا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لینے کے حوالے سے وہ ایک الگ موضوع ہے تاریخ کا حصہ ہے مشاجرات صحابہ پر ہمیں بات نہیں کرنی کہ صحابہ کے درمیان اختلافات ہوئے پھر اس کو لے کر کے جگڑے کیے جائیں مسائل اٹھائے جائیں اور جو ہے ایرا گہرا نتھو خیرا بیٹھتا ہے مجلس میں معاویہ ایسے تھے معاویہ ایسے تھے معاویہ نے یہ کیا معاویہ نے وہ کیا یہ مو اور مسور کی دال جس کو صحیح سے کھانا بھی نہیں آتا جس کو صحیح سے طہارت کے آداب نہیں معلوم ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ پر بولتا جس کو صحیح سے پاکی صفائی سترائی کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کے جو ہے جانوروں کی طرح آوازیں نکالتا ہے اتنی جرات یہ لوگ لاتے کہاں سے اتنی جرات لاتے کہاں سے تو یہی معاویہ رضی اللہ عنہوں نے اختلاف چل رہا تھا آپ سے مسئلہ تھا ان کا وہ جو بھی وجہ تھی اس کی پیچھے لیکن روم کا بادشاہ فائدہ اٹھانے کے چکر میں جب آیا تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے لیٹر لکھا کہ ہمارے پاس چلے آؤ ہم تمہیں سردار بنا لیں گے ہمارے ساتھ رہنا ہماری بہت بڑی بادشاہت ہے تو معاویہ رضی اللہ عنہوں نے جواب دیا تھا بعض روایتوں میں جیسا آتا لکھا یا قلب روم اے رومی کتے اس لفظ سے روم سپر پاور طاقت تھی ایران سے بھی زیادہ سپر پاور ہو چکے تھے لوگ روم سب سے بڑی طاقت تھی اس کے بادشاہ کو سیدھے سیدھے ان الفاظ کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے میں تمہارے آفر کو قبول کرلوں گا یاد رکھنا کہ اگر کوئی لشکر علی رضی اللہ تعالی عنہوں کے لشکر پر حملہ کرنے کے لئے آتا ہے ان پر حملے کے لئے آتا ہے تو معاویہ کو تم علی کے لشکر کا ایک ادنا سپاہی اپنے سامنے پاؤگے کہ معاویہ علی کے لشکر کا ایک ادنا سپاہی بن کر کے تمہارے خلاف کھڑا ہوگا اور لوگ معاویہ رضی اللہ عنہوں کو برا بلا کہتے ہیں جن کو کچھ نہیں پتا وہ جو ہے لوگوں کی باتوں سے سن سن کر کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہوں بھی اس بات کو مانتے تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہوں نہائیت عظیم انسان ہے اسی لئے کہا لوگوں معاویہ کی جب اختلاف چل رہا تھا اسی دوران یہ بات کہی تھی معاویہ رضی اللہ عنہوں گورنر تھے اس زمانے میں بھی اور علی رضی اللہ عنہوں خلیفہ تھے تو انہوں نے اس وقت بعض لوگوں نے معاویہ رضی اللہ عنہوں کے تعلق سے بری باتیں کہنا شروع کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ ان کو برا نہ سمجھو ان کو برا نہ کہو کیونکہ جب وہ نہیں ہوں گے تو تم دیکھو گئے لوگوں کے سروں کو ان کی گردنوں سے اتارا جا رہا ہے ایسے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہوں کے تعلق سے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہوں جو بہت بڑے صحابی ہیں جن کا نام عشر مبشرہ میں ہے کہتے ہیں میں نے معاویہ رضی اللہ عنہوں کے بعد ان سے بڑھ کر حق کا فیصلہ کرنے والا کسی اور کو نہیں پایا معاویہ کے بعد میں نے حق کا فیصلہ کرنے والا حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا میں نے ان سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں دیکھا یہ خود حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہوں کی گوائی ہے ایسے ہی قبیصہ بن جابر رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ سے بڑھ کر بردبار سیادت یعنی سرداری کے لائق باوقار اور نرم دل کسی اور کو نہیں پایا امام آمش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ پاتے تو تمہیں پتا چلتا کہ عدل و انصاف کس کو کہتے ہیں تمہیں پتا چلتا کہ عدل و انصاف کیا ہوتا ہے تو یہ ساری فضیلتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے موجود ہیں وہ ایک صحابی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں برادر نسبتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل تھے اور کاتبین وحی میں سے ہیں نبی کے لئے خطو کتابت کرنے والے ہیں اور یہ ساری جو ہے سارے کارنامے جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ان کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات ہیں آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا لیکن دنیا میں آنے والے ہر ایک انسان کو دنیا سے جانا ہے ایسے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک کامیاب زندگی گزار کر اس دنیا سے گئے بائیس رجب سن ساٹھ ہجری اور بائیس رجب جانتے ہیں آپ کیا ہیں رجب کے کونڈے امام جعفر صادق کا واقعہ بیان کر کے ان کا نام لے کر کے چھوری جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹ میں بھوکی جاتی گھوپی جاتی ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن جشن مناتے ہیں شیعہ اور وہی سارا لقمہ لے کر کے آج ہمارے نام نہاد بھائی بھی جو ہے اس طرح کی مجلسیں لگاتے ہیں اپنے گھر میں پوریاں بناتے ہیں حلوے بناتے ہیں کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھیشتے ہیں توفہ تحایف کے طور پر بائیس رجب سن ساٹھ ہجری کاتی بیوئی جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں فاتح شام اور فاتح قبرس کے نام سے لقب سے یاد کیا جاتا ہے بائیس سال گورنر کی حیثیت سے اور انیس سال تک چونسٹھ لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً اٹھتر سال کے عمر میں بائیس رجب سن ساٹھ ہجری کو وفات پا گئے حضرت زحاق بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دمشق کے باب السغیر نامی قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا کیونکہ اس وقت جو اسلامی حکومت اور جہاں سے حکومت چلتی تھی وہ دمشق تھا اسی کو جو ہے راجدھانی بنائی گئی تھی کیپٹل بنایا گیا تھا اسلامی حکومت وہی سے چلتی تھی اور اسی دمشق کے ایک قبرستان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا ایک آخری بات بتا کر انشاءاللہ بات ختم ہوگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روز مرہ کے معمولات یعنی جب خلیفہ بنے تو کرتے کیا تھے مشہور معارخ مسعودی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دن بھر کی تفصیلات کا نقشہ کھیچا کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز ادا کر کے زیر سلطنت ممالک یعنی آپ کے خلافت میں جتنے ملک تھے جتنے علاقے تھے وہاں سے جتنی ریپورٹیں آتی تھی روزانہ ان کو فجر کے بعد سنتے تھے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ان کو سنتے تھے ان ریپورٹوں کو سننے کے بعد قرآنی مجید کی تلاوت کرتے تھے تلاوت کے بعد گھر تشریف لے جاتے اور وہاں گھر جانے کے بعد جتنے ضروری احکامات آرڈر سوتے تھے وہ وہاں سے جاری کرتے تھے پھر نمازیں اشراق ادا کرتے تھے چاشت کی نماز ادا کر کے باہر تشریف لاتے اور جو حکومت کے خاص خاص لوگ ہوتے تھے ان کو طلب کرتے تھے اور ان کے ساتھ پورے دن بھر کے ضروری معاملات سے متعلق مشورہ کرتے اس کے بعد ناشتہ لائے جاتا جو رات جو اکثر ناشتہ کیا ہوتا تھا جو اکثر رات کے بچے ہوئے کھانے میں سے ہوتا تھا یہ کس کی بات ہے ایک خلیفہ کی امیر المومنین کی بات جس کی حکومت چون سٹھ لاکھ اسکوائر میل پر پھیلی ہوئی ہے وہ رات کا بچا ہوا کھانا ناشتے میں کھا رہا ہے اور ہمارے یہاں لوگ رات میں اتنا کھانا پھیک دیتے ہیں کہ دو چار لوگوں کے لئے کافی ہو جائیں یہ خلیفہ کا حال ہے تو اس کے بعد پھر ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد کافی دیر تک مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہتے تھے اور اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لاتے اور مسجد میں ایک جگہ تھی مخصورہ جس کو بولا جاتا تھا اسی جگہ سے اپنی کمر لگا کر یعنی کہہ لیجے ٹیک لگا کر کرسی پر بیٹھ جاتے اس وقت میں عام مسلمان یعنی یہ جو وقت ہوتا تھا عام مسلمان جن میں کمزور لوگ دیہاتی لوگ بچے عورتیں سب شامل ہوتے یہ سب آپ کے پاس آتے اور اپنی ضرورتیں تکلیفیں اپنی مشکلات بیان کرتے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ دل جوئی کرتے ان کی ضرورتیں پوری کرتے اور جہاں تک ممکن ہوتا ان کی تکلیفوں کو دور کرتے تھے جب تمام لوگ اپنی حاجتیں بیان کر لیتے اور آپ حضرت معاویہ رضی اللہ ان کے متعلق حکام جاری کر دیتے اور کوئی بھی نہیں بچتا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ وہ اندر تشریف لے جاتے یعنی جو ان کا خاص حجرہ تھا وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں خاص خاص لوگوں معززین جو اشراف قوم یعنی بڑے بڑے لوگ جو تھے ان کو وہاں بلاتے اور حضرت معاویہ رضی اللہ ان سے کہتے کہ آپ کو اشراف قوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس مجلس خصوصی میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہے لہٰذا آپ کا جو فرض ہے جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہیں ان کی ضرورتیں بیان کریں یعنی جو جو جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے مجھ سے بالکل کھل کھل کر کے بیان کر دو چنانچہ یہ تمام لوگ ضرورتیں بیان کرتے اور حضرت معاویہ رضی اللہ ان کو پورا کرتے پھر دوپہر کا کھانا زہر سے پہلے ہی دوپہر کا کھانا لائے جاتا اور اس وقت معاویہ رضی اللہ کھانے کے دورانی معاویہ رضی اللہ انہوں کے پاس آپ کا کاتب رائٹر ہوتا تھا معاویہ رضی اللہ انہوں کے پاس وہ کھڑا ہو جاتا اور تمام ایک ایک کر کے جو اور لوگ ہوتے تھے ان کی بات کو سنتے تھے ایک ایک کر کے ان کو پیش کیا جاتا اور جو کچھ وہ اپنی مشکلات تمام باتیں وہ بولتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ انہوں کو یہ کاتب پورا پڑھ کر کے سناتا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ انہوں کھانا کھاتے جاتے اور جو بھی ضروری حکم ہوتا آرڈر ہوتا اس کو لکھوا دیتے تھے کہ اس سے متعلق یہ کام کرنا اس سے متعلق یہ کام کرنا فلا جگہ یہ آرڈر دینا ہے فلا جگہ یہ کام کرنا ہے پھر اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے زہر کا وقت ہوتا زہر کی نماز کے لئے آتے زہر کی نماز کے بعد خاص مجلس ہوتی جس میں عزارہ منسٹرز کے ساتھ ملکی ملکی یعنی پورے ملک کے تعلق سے جو مشورہ ہوتا وہ مشورہ کرتے احکامات جاری کرتے یہ عصر تک یہ مجلس یہ میٹنگ چلتی تھی اس کے بعد عصر کی نماز ادا کرتے اور پھر عصر کی نماز سے لے کر کے عشاء کی نماز کے وقت تک مختلف باتوں میں مختلف کاموں میں جو بھی ضروری کام ہوتے ان میں مشغول رہتے عشاء کی نماز کے بعد عمرہ ذمہ داروں سے امور سلطنت پر گفتگو ہوتی یہ گفتگو ختم ہوتی پھر علمی بحث شروع ہوتی تھی علم کے تعلق سے باتیں ہوتی اور یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہتا تھا پھر اس کے بعد سوتے تھے عشاء کی نماز اس دوران جو ہے تاجد وغیرہ کی نماز اس کی تفصیل اپنی ہے پھر فجر کے وقت اٹھتے تھے فجر کی نماز پڑھتے تھے پھر سے یہ سلسلہ یہ روزانہ کی روٹین تھی مسعودی جو معرق ہیں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے دن میں پانچ اوقات ایسے رکھے ہوئے تھے جن میں لوگوں کو عام اجازت تھی کہ کوئی بھی آئے اور اپنی شکایت اپنی مشکل اپنی بات خلیفہ کے امیر المومنین کے سامنے رکھ سکتا ہے پانچ مرتبہ پورے چوبیس گھنٹے میں پانچ مرتبہ اسی مجلس لگتی تھی آج ہمارے گھروں کا حال دیکھیں کتنی مرتبہ اسی مجلس لگتی ہے گھر والوں سے پوچھا جائے بچوں سے پوچھا جائے تمہارا کیا مسئلہ ہے تمہارا کیا مسئلہ ہے یہ صرف ایک بات کافی ہے اور جن کو نہیں سمجھنا ہے کتابوں کا ڈھیر رکھ دو معاویہ رضی اللہ عنہ کو سامنے حاضر کر دو کسی طریقے سے ممکن ہو جائے تب بھی وہ لوگ نہیں مانیں گے اس لئے ایسے لوگوں سے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو قرآن نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا جب ایسے جاہل ایسے بددماغ ایسے بےوقوف ایسے احمق ایسے پاگل لوگوں سے بات کرنے کا سامنہ ہو تو ان کے لئے ہدایت کی دعا کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ اور صحابہ کے لئے صلف صالحین کے لئے وہی دعا کرو جو اللہ نے دعا سکھائی ہے رَبَّنَ اَغْفِلْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُفُ الرَّحِيمُ اے ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دے ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے تعلق سکینہ کپٹ حسد جلن بغض مت پیدا کر اے ہمارے رب بے شک تو مہربان ہے رحم کرنے والا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحابہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سمجھنے اور ان کے عزت کرنے ان کا احترام کرنے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے صحابہ اکرام کے منحج کو اپنانے والا بنائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنے والا بنائے اللہ جب تک دنیا میں باقی رکھے ایمان اور اسلام کی سلامتی کے ساتھ باقی رکھے جب ہمارا خاتمہ ہوتو خاتمہ بالخیر ہو وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاسْحَابِ اِشْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ اَن تَسْسَمِعُ الْعَلِيمِ سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاللَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنْتَا اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَكَاتُ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن